جی گوڈ موننگ عزیز دوستو ساتھیو بہن بھائیو ہماری آج کی آیت ہے امسال کی کتاب اس کا دسوان باب اور پہلی آیت دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے امسال کی کتاب دسوان باب پہلی آیت جی خدا کا مندہ سلیمان خدا کی طرف سے ملنے والی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ دانا بیٹا وہ بیٹا جس کے پاس دانائی ہے اکل ہے جو کچھ اس کے باپ نے اس کو سکھایا ہے جو کچھ اس کو خدا کی طرف سے نعمت ملی ہے اس کے وسیلہ سے وہ اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے وہ اس کا تابدار ہے وہ اس کا کہنا مانتا ہے وہ اس کے سکھائے ہوئے راستے پر چلتا ہے سکھائے ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے اس لیے وہ اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے نہ صرف باپ کو بلکہ ماں کو بھی خوش رکھتا ہے لیکن احمق یعنی وہ جو ماں باپ کی بات کو سنتا نہیں ہے سن کر عمل نہیں کرتا اپنی مرضی کرتا ہے بے فکوفی کے کام کرتا ہے دوسروں کو تنگ کرتا ہے ناجائز کام کرتا ہے اس لیے اس کو احمق آگیا ہے اور وہ بیٹا اپنی ماں کا غم ہے نہ صرف ماں بلکہ باپ کے لیے بھی بہن بھائیوں کے لیے بھی سب کے لیے غم ہے کیونکہ وہ خاندان پر مصیبت لاتا ہے خاندان کو دکھ دیتا ہے خوشیاں دینے کی بجائے خاندان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے خاندان کے نام کو ڈبوتا ہے شرمندگی کا باعث ہے تو عزیزوں سوچنا ہے کہ آپ کیسے ہو کیا آپ دانا بیٹا ہو بیٹی ہو یا احمق بیٹا یا بیٹی ہو اور جو ماں کو خوش رکھتے ہیں باپ کو خوش رکھتے ہیں خدا انہیں خوشیاں دیتا ہے لیکن جو ماں باپ کے لیے دکھ مصیبت پریشانی کا باعث ہوتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے اور نہ ہی وہ دوسروں کو خوشیاں دیتے ہیں سوچیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی رہا ہے خدا مند سے کہیں خدا مند مجھے دانا بنا تاکہ میں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنوں تو تینکیو ویری مچ